ہیلو جی اسلام علیکم واتس اپ یوٹیوب جی جناب شام کے بج رہے ہیں ساڑھے پانچ مگر دیکھ کے آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے آدھی رات کا وقت ہے کوئی رات کے دو تین بج رہے ہیں مگر ایسا بالکل نہیں ہے یہ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے یہ آپ لوگ کے لیے ٹرانٹو حاضر ہے جو شام کا ساڑھے پانچ بجے کا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی اندھیرے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ مغرب ہمارے پاس ہو جاتی ہے ساڑھے چار بجے اور یہ اس لی کیونکہ ابھی ونٹر کا ٹائم ہے تو شام جائے نا وہ بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے اینیوے آج ہم لوگ نکلے ہوئے تھے ایس ٹی سی جانے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے بیسکلی یہ ویکنڈ بلوگ ہوگا سنڈے کا بھی تھوڑا بات آپ لوگوں میں دکھاؤں گی کہ کیا کیا تو جب بھی فیملی کے ساتھ میں نکلتی ہوں شاپنگ کرنے تو مجھے اس وقت بلوگ کرنے میں بڑا مزا آتا ہے تو کوئی ایک بڑی لمبی ساری سی میں نے شاپنگ کی ل بھی بنائی بھی تھی کافی عرصے بعد مال کا چکر لگ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو آج آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں ولوگ بھی کریں گے اور شاپنگ بھی کریں گے یہ علیہ دا بات ہے کہ مجھے علاوہ ایک دو ضروری چیزوں کے مجھے کچھ بھی نہیں مل سکا دھونڈ دھونڈ کے دھونڈ دھونڈ کے دھونڈ دھونڈ کے آپ کی بہن جو ہے وہ تو خیاری ہو گئی لیکن کچھ بھی نہیں ملا اینیوے سب سے ضروری چیز جس کے لیے ہم آج مال آئے تھ وہ تھے جزا کے لیے ٹاپس اس کے جو کانوں میں بالیاں ہیں وہ وہ گولڈ کی پہنتی ہے لیکن اس سے اس کو تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے جو ہے نا آج مائیکل ہل سے میں گولڈ کے ٹاپس اٹھا لیتی ہوں تو وہ ہم لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہم لوگوں نے سیلیکشن کی اس سے پوچھا ہے اس سے اپروفل لیا ہے لڑکی سے کہ آپ کو کون سا والا ڈیزائن پسند ہے جو اس نے اپروف کیا ہم لوگوں نے الحمدللہ وہ اٹھا لیا تھا اور ساتھ میں اپنی بہن نے بھی تھوڑا سا چنگا مارا حالانکہ میرا کوئی لینے کا کچھ ارادہ نہیں تھا میں کوئی اتنی خاص جولری پسند بھی نہیں کرتی پر سٹل آئے بار سمتھنگ بہرحال اب ہم سٹیرز اتر کے جا رہے ہیں نیچے اور یہ کرسیمس کی ٹیکوریشن جو خوبصورت ترین ہوتی ہے ہر مال کے اندر وہ تو آپ کو نظر آئی ہی رہی ہوگی اس کے بعد بہرحال میں نے جو رخ ہے وہ کیا ایچ این ایم کا کیونکہ مجھے اپنے ورک کے لیے کچھ شرٹس جائیے تھیں ڈھونڈے جب میں گئی ہوں تو میں نے وہاں پہ پایا کیا ایچ این ایم جو ہے نا وہ ٹیونکس کے نام پہ شلوار کمیز والی کمیزیں بیچ رہا ہے لمبی لمبی کمیزیں جو کہ برکل مجھے ایسا لگا کہ کرتے ہیں جو ہمارے عام ملتے ہیں اور ان کی لیند بھی اچھی خاصی لمبی تھی اور مجھے ایچ این ایم سے کچھ نہ ملا اور میں بہت ہی رسپوائنٹ ہو کے پھر اس شاپ سے بھی باہر نکلائی بس ایسی گول گول ایک چکر لگانا میرا ضروری ہوتا ہے پوری شاپ کو میں نے چھانا ہے اور پھر میں آگئی باہر تیسری چیز جو میری لسٹ میں تھی وہ تھی میری ونٹر جیکٹ اب میں وہ ڈھونڈ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو میرے گھومنے سے پتہ چل رہا ہوگا انفورچنٹلی مجھے وہ بھی نہیں ملی اینیوے آپ کو پتہ چل جاتا ہے مال جا کے کہ کیا آویلیبل ہے کیا نہیں یہ اچھا ہو جاتا ہے ایس ٹی سی میں ایک نئی شاپ کھلی ہے وہ آئیکیا شوروم ہے چھوٹا سا تو ہم بڑے شاک سے اندر داخل ہوئے کہ ارے یار یہ کیا ہے اور آئیکیا کی چھوٹی سی شاپ ورنہ آئیکیا کا ایک پورا آپ لوگ کو پتہ ہے آوٹلیٹ ہوتا ہے جو کہ سیپرٹ بناوا ہوتا ہے کبھی ویدن دا مال نہیں ہوتا یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے آوٹلیٹ بنایا ہے جہاں پہ آپ جو ہے اپنے کچن وغیرہ کا ڈیزائن آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا پھر میں آئی ہوں آرڈین یہ بسکلی ایکسیسری شاپ ہے اور مجھے لینے تھے جزا کے ائرموفز یہ میری لسٹ میں چوتھی چیز تھی تو تھینکفلی مجھے یہ مل گئے دو طرح کے میں نے یہ ڈیزائن اٹھائی مجھے بہت کیوٹ لگے تو جناب آرڈین کی شاپنگ آپ کی بہن نے کر لی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ بچوں کے ساتھ آتے ہیں بچوں کو لگ جاتی ہے بھوک تو جی بس جلدی سے اپنا ویکسینیشن پاس دکھایا ہے اور کھانا خریدا ہے اجر نے لیا تھا شاورما پلیٹر تاہر اور میں شیئر کریں گے یہ دیسی پلیٹر اور جزا صاحبہ اڑا رہی ہے برگر مال کے فوڈ کوٹ میں کھانا کھانے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ سب اپنی مرضی کا کھانا لے سکتے ہیں رائز بھی تھے اچھا جی جب والمارٹ گئی تو یہ پنک سویٹر ہے جو کہ مجھے پسند آیا تو پھر میں نے یہ اپنے لگے لے لیا تو کہلے کے ورک کے لیے جو شرٹس لینی تھی وہ بھی کائنڈ آف ہو گئی شاپنگ ایک ہی ملا اس دن بڑی ہوا چل رہی تھی تو یہ میرے بالوں سے دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میرے بالوں میں لٹرلی ایسا لگ رہا تھا بلو درائے ہو رہا ہے اب آ جاتے ہیں سنڈے کی طرف تو سنڈے کو آپ کی بہن اٹھی ہے اور سب سے پہلے سنڈے کو تھوڑا سا سکن کیر کا روٹین میں نے شروع کیا ہوئے تو یہ ہے چارکول ماسک فرم بڈی شاپ یہ مجھے ملا تھا سیمپل میں تو یہ میں ماسک فیس پہ لگا لیتی ہوں تاکہ جو ہے تھوڑا چہرے پہ فریشنس آ جائے اس کے ریزلٹس اچھے ہیں اگر آپ کو ٹرائے کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں اچھا گلو آ جاتا ہے چہرے پہ جزا صاحب بیٹ پہ بیٹھی ہوئی آرام فرماری تھی ان کو شاور دلایا ہے پہلے اور گھر کا حال میرے پلیز مت دیکھیں آپ لوگ کو پتا ہے پہلے بھی بدا چکی ہوں رینویشن ہو رہی ہے یہ کچن کے لیے چیسٹر ہم لوگ جو ہے بنا رہے ہیں یہ اول چیسٹر میرا جو ہے یہ ہم نکال رہے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ جگہ گھیر رہا تھا تو نیکس جو بیڈرومز ہم نے دونوں کر دیئے تھے رینویٹ اس کے بعد اب بائی دوئے کچن کی باری آ گئی ہے تو بہرحال جزا کو شاور بغیرہ کرا کے خود فریشن اپ ہو کے پھر ناشتہ ہم لوگوں نے بنایا ہے آج ناشتے میں تھے بینز اور سکرمبلڈ ایکس تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ ہموس تھا تو جی اس وقت ناشتے کا سلسلہ چل پڑا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ ڈیننگ ٹیپل پہ بیٹھ کے اکثر نہیں کھاتے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے تو بچے اور ہزبنڈ نیچے بیٹھ جاتے ہیں آپ کی بہن سوفے پہ بیٹھ جاتی ہے تو چل چل محول رہتا ہے اچھا جی یہ ہے جو ہم خرید کے لائے تھے اس میں سے جو ڈالفن والے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جزا کے ہیں باقی دو میرے ہیں تو یہ جزا کو میں نے پہنا بھی دیئے یہ رہی جزا کے دوسرے والوں دیکھو دوسرے والے کان میں آپ پہ کیا جو مسئلہ تھا یہ جو ہے نا یہ بالی یہ بار بار نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے بالوں میں سکھ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ کھچ رہا ہے بچی کا کان پھولا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سٹڈز لی ہیں تاکہ یہ ٹاپس لی ہیں تاکہ جزا جو ہے وہ آرام سے موو اراؤنڈ کر سکے بال کے سٹیز میں سکھنا ہو اینیوے گھر کی رینومیشن کی وجہ سے جتنے ہوم ٹیپو کے چکر میرے لگے نا شاید زندگی میں کسی ہی نہیں لگے اس وقت ہم لوگ ایز یوچول آ چکے ہیں ہوم ڈیپو ہمیں چاہیے تھا کچن کے لیے پینٹ اور ہم لوگ تھوڑا سا ایکسپلور کر رہے تھے کہ ایسا پینٹ جو کہ کچن کے لیے اپروپریٹ ہو کیونکہ کچن جو ہے وہ کائنڈ آف سب سے زیادہ بیزی ایریا ہوتا ہے آپ کے گھر کا یہاں پہ کوکنگ بھی ہوتی ہے یہاں پہ آپ چلتے پھرتے بھی ہو ہاتھ بھی چاروں طرف آپ لوگ کے لگ رہے ہوتے ہیں تو کوئی پائدار قسم کا پینٹ چاہیے تھا بہرال پینٹ ہم نے لے لیا تھا ہمیں مل گیا تھا جو کہ اسپیشلی کچن کے لیے ڈیزائن ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے روح کیا ہے آئیکیا کا آئیکیا کا پچھلے دنوں میرا ایک چکر لگا تھا جس میں ہم تھوڑی میجر شاپنگ کر کے آئے تھے لیکن یہ میرا ایک شارٹ ٹرپ تھا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بڑے مزے کہ ان کے پاس جو ہے پلانٹ پارٹس آئے ویں اور وہ ریزنیبل پرائس میں بھی تھے تو وہ مجھے بہت ہی سٹائلش لگ رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ وہ ختم نہ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ آئیکیا میں یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آتی ہے اور اگر وہ اچھی پرائس میں ہوتی ہے وہ فوراں چلی جاتی ہے تو بہرال پھر ہم لوگ میں نے احتائر کو کہا کہ آج کچھ بھی ہو جائے آج سنڈے والے دن ہی جا کے نہ ان کو لے کے آنا ہے حالانکہ سنڈے کو وہاں جانا اچھا ایڈیا نہیں ہے بڑا رش ہوتا ہے پھر بھی ہم چلے گئے بڑی مشکلوں سے ہمیں پارکنگ ملی تو ہم نے وہ پلانٹ پارٹس لینے ہی لینے تھے ایمین آپ کی بہن کو لینے تھے تو وہ ہزبن کو گسیٹ کے لے کر گئی ہے کہ بھی پلیز پلانٹ پارٹس جو ہے وہ دلا کے لائے یہ آپ لوگ کے سامنے موجود ہیں یہ دیکھنے میں سمپل سا ریزائن ہے بٹس کے اندر جب پلانٹ رکھتے ہیں تو بہت ہی جو ہے نا سٹائلش لوگ آتی ہے انشاءاللہ جب لیونگ روم کا لوگ آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گی تو یو ویل کیٹ ٹو سی دٹ از ویل تو یہ دو بڑے ہم نے پلانٹ پارٹس لینے وہاں سے ونٹر ٹائم میں آئیکیا میں بہت ہی حسین پلانٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں پلانٹ میری کمزوری ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ علیہ دا باتیں میرے ہاتھ میں آکے مر جاتے ہیں مگر میں مجھے پھر بھی ضد لگی رہتی ہے کہ لینے ہیں تو ایسی گول گول گھوم کے سارے پلانٹس کو میں لالچی نظروں سے دیکھ رہی تھی اتنی لالچ تو میں نے جولری کی شاپ پہ جا کے نیکی جتنی میں یہاں پہ کر رہی تھی پہرال یہ ایک پلانٹ جو ہے مجھے پسند آیا تھا یہ میں نے لاسٹ میک بھی لیا تھا پھر ایک اور پیر بن جائے اس کے لئے ایک اور اٹھا لیا تھا اور اس کے رکھنے کے لئے ایک چھوٹا پلانٹ پورٹ اور لینا پڑا ظاہر ہے تو یہ ہو گیا ہے کام اس کے بعد ہم ان کے واش روم سیکشن میں آ گئے ہیں یہاں پہ یہ سوپ ہولڈر اور سوپ ڈسپنسر سیٹ جو ہیں ان کے بہت اچھے آئے ہوئے تھے وہ ہم نے خریدے ہیں ساتھ میں ایک یہ کچن کیڈی خریدی ہے ٹرولی کہلیں کیڈی کہلیں تو یہ سارا سامان جھل کارٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے آئیکیا سے پرچیس کیا اس کے بعد جی آ گئے ہیں پیونٹ کی طرف اور پھر سیدھے ڈائریک گھر پہنچ گئے بیچ میں میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا ڈائریک سنڈے کے ڈینر کی طرف اب میں آ گئی ہوں تو آج ہم لوگ ڈینر میں بنا رہے تھے چکن سٹیک برگر جو چکن ہے میں مرینیٹ کر کے گئی بھی تھی بس اس کو آ کے میں نے پتیلے میں جو ہے وہ فرائے کرنا شروع کیا ہے سٹیکس کو اور اسیمبلی جو ہے آگے آپ کو نظر آ جائے گی کوئیٹ سمپل اچھا جی یہ برگر کی تیاری ہو کے رکھی ہوئی ہے سارا جو ٹومیٹو آنین لٹس وغیرہ وہ کٹا ہوا ہے مسترڈ ہے میو ہے کیچپ ہے افکورس اور برن نکلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اور اچھا یہ نیکس کلپ آ گئی ہے برگر ساوس میں بنا لیتی ہوں تو اس میں دقریبا دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میو جائے گا ایک ٹی سپون مسٹرڈ ایک ٹی سپون ایک سے دیر ٹی سپون آپ کیچپ کر لیں چک بھی لیں آپ کو خودی سے اندرازہ ہو جائے گا کہ بیلنس ہو رہا ہے کے نہیں ساتھ میں اس کے اندر جو ہے وہ پیکلز جو ہوتے ہیں پیکلڈ کیوکمبر جو ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چاپ کر کے اگر پیسز ڈال دیں تو وہ پرفیکٹ برگر ساوس بن جاتی ہے مگر یہ ہے کہ وہ میرے پاس تھے نہیں تو میں نے وہ کیا نہیں دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ٹپ بتا دیا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو جی ہمارا یہ برگر ساوس بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کر رہے ہیں برگر اسیمبل پہلے ساوس لگایا ہے پھر گرمہ گرم سٹیک بلکل جو ہے نا پوٹ میں سے نکال کے میں نے فوراں بنکیوں پر رکھی ہے اور اپنا لیٹس ٹومیٹو انین رکھا ہے and that's it برگر ریڈی اس وقت چل رہا ہے جناب ہمارا ڈینر تو جناب کچن کا پینٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ جلد اس کی کمپلیٹ رینویشن آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی کمپلیٹ سے مراد یہ ہے کہ جتنا کور کر سکی کیونکہ بڑا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیمرہ اٹھا کے سب کچھ ریکارٹ کرنا but انشاءاللہ بیفور این آفٹر تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا اور ایم سو سوری ای نو آج کل ولوکس جو ہیں وہ آل اوور در پلیس ہوتے ہیں میں جو ہے نا بس ایسا لگ رہا ہے ولوگنگ کرنا بھول گئی ہوں بٹ آپ لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا چاہتی ہوں اس لیے سوچا کہ کچھ ریکارٹ کر کے ڈال دوں اینیوی یہی تک آج کا ولوک تھا ای ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پلیس لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ